بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے بہت جلدی میں یہ ویڈیو بنانی پڑھ رہی ہے آپ کے سامنے امپورٹنٹ اپ ڈیٹس رکھ دیتا ہوں ایک تو پرائم منسٹر نے ابھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس میں بڑی عجیب سی بات کر دی کہ اب کرونا کے اوپر جو ایس او پیز ہے اس پر عمل درامت کروانے کے لیے اس کی امپلیمنٹیشنز کے لیے پاکستان آرمی کو بھی گراؤنڈ پر آنا پڑے گا یعنی کہ جیسے آپ کو پولیس والے ماسک پہناتے ہیں آپ لوگوں کو فائن کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو تو اب فوج میدان میں آئے گی اور اب آپ کو بتا ہے کہ سب لوگ کیسے عمل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر عمل درامت نہیں کر رہے تھے پولیس کی نہیں سن رہے تھے اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اب کیسز بڑھ رہے ہیں شاید پولیس کے لیے سارا کنٹرول کرنا ممکن نہیں تو ایف سی رینجرز یا پاکستان آرمی کو بھی ان کی مدد لینا پڑے گی پہلی اپ ڈیٹ تو اس میں یہ آئی ہے دوسری اپ ڈیٹ اسد عمر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں جو اہم باتیں کی پہلی بات جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے جو بلخصوص نووی دسوی گیاروی باروی کلاس کے ہیں تو ان کی کلاسز عید تک بند رہیں گی بچے کافی دنوں سے ٹویٹر پر بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے دو تین دن سے ٹاپ ٹرینڈنگ میں تھے اور بلاخر ان کی سن لی گئی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بچوں کا اعتجاج رنگ لیا ہے بلکہ جو صورتحال اس وقت ہندوستان میں بن چکی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ سٹپ لیا گیا ہے میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے اس سے بچوں کا وقت وغیرہ ضائع ضرور ہوگا ایڈوکیشن میں تھوڑی سی مسئلے مسائل ضرور آئیں گے لیکن ان کی جان بچ جائے گی کیونکہ یہ جو ترڈ ویو ہے اس سے مسئلے مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں اچھا اس میں یہ بات بھی کی گئی ہے جن شہروں میں پانچ فیصد سے زیادہ کیسز ہے وہاں پر سکولز بند کیے جائیں گے تو پانچ فیصد میرے خیال سے پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں بالخصوص پنجاب کے اگر لاہور گجراوالا سیالکوٹ وغیرہ وغیرہ راولپنڈی ہم دیکھتے ہیں تو ان سب ازلام کیسز پانچ پرسن سے زیادہ ہے کراچی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی پانچ پرسن سے زیادہ کیسز ہے پشاور میں بھی یہی صورتحال ہے کوئٹا میں بھی یہی صورتحال ہے تو اس وجہ سے سکولز کو بند کیا گیا ہے تو پانچ پرسن سے جہا پر زیادہ کیسز ہوں گے وہاں پر سکولز وغیرہ بند رہیں گے مارکیٹس کی ٹائمنگ جو ہے وہ چھے بجے تک رہ سکتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ریزلٹس کچھ اچھے نہیں آئے اس کے باوجود تو کمپلیٹلی سخت ترین لاکڈاؤن لگایا جائے گا یہ اسد عمر کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے لیکن وزیرعظم کہتے ہیں کہ ہم میں سخت لاکڈاؤن کا حامی نہیں ہوں مزدور طبقہ ہے لوگ پریشان ہو جائیں گے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا تو وزیرعظم اس معاملے میں نرمی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں انہوں نے بھی وان کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ صورتحال جو ہے بگڑ گئی ہندوستان کی طرح کا جس طرح کے وہاں پر ماحول بن چکا ہے اس طرف اگر ہم جانے لگ گئے تو میں اس کے اوپر سخت ترین لاکڈاؤن لگاؤں گا بینہ سوچے سمجھے اور اس کے علاوہ مزید اپ ڈیٹس ہے کہ آفیسز جو ہے وہ 50% ہوگا ریسٹورنٹس کے اندر جو باقی 50% سٹاف جو ہے وہ گھروں سے ہی کام کریں گے اور اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹس ہے وہ جو آپ کو سہری ٹائم یا افتاری ٹائم آپ کو کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں پر بیٹھ کر کھا سکے تو اس لیے ان کو ریلیف دیا جاتا تھا ریلیف دیا جاتا تھا تو اب وہ ریلیف ختم ہو چکا ہے اب آپ کسی ریسٹورنٹ میں نہ سہری کر سکتے نہ افتاری کر سکتے یہ ساری اپڈیٹس آپ کے سامنے دوبارہ ایک مطبع دہرہ دیتا ہوں نمبر ون کہ ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے پاکستان آرمی کو اب گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں گے نظر آئیں گے آپ کو کئی نہ کئی کھڑے ہوئے کیونکہ ان کی کام صرف یہ ہوگا کہ وہ ایسو پیس پر عمل درامت کروایا اور ایسو پی میں سب سے اہم اس وقت صرف ماس پہننا ہی ہے اس کے علاوہ سکولز جو ہے نووی دسوی گیاروی اور باروی یہ جو ہے عید تک بند رہیں گے اب ان کے پیپر ہونے ہیں مائے میں اکیس مائی یا بائیس مائی کو ان کی ڈیڈ شیٹ جو ہے ایشو ہوگی سمجھ سے باہر ہے میرا نہیں خیال کہ ان کے پیپر ہو پائیں گے مشکل ہے کیونکہ اگر عید جو ہے چودہ پندرہ مائی کو عید ہے اس کے بعد چھے دن ہوں گے تو یہ سارا مینج کرنا بورڈ کے لیے ایڈگیشن بورڈ کے لیے اور اس کے علاوہ وزارت تعلیم کے لیے مینج کرنا انتہائی مشکل ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ بچوں کے کسی قسم کے کوئی پیپر ہونے والے آفیسز کے حوالے سے دو بجے تک کی ٹائمنگ ہے اور 50% سٹاف موجود ہوگا 50% سٹاف گھر پہ ہوگا مارکیٹس کی ٹائمنگ چھے بجے تک رہے گی البتہ آخری ہفتے میں جو چاندرہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے آخری ہفتے میں مارکیٹ میں مکمل لاکڈاؤن لگنے کے چانسز بھی ہے دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس پریس کانفرنس کے شیئر کر دیا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ